السلام علیکم ورحمت اللہ شب برکاتہ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کی طاقت کیا ہے یقیناً اگر آپ نے اس واقعہ کو سن لیا تو یقیناً آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے رہے ہیں اور نماز کی حقیقت کو ضرور جانیں اس سے پہلے ہمارے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہو تو پلیس چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دی اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دی تو آئیے دوستو آج کی ویڈیو کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں پیارے دوستو یہ واقعہ ہے انڈونیشیا کے ایک برے بزرگ کا جو کہ سفر کرتے کرتے جنگلی علاقے پہنچ کے تھے اور اسی جنگلی علاقے میں ایک پہاری علاقہ بھی پایا جاتا ہے پیارے دوستو جب وہ برے بزرگ پہاری علاقے کو پہنچے تو اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا تو وہ برے بزرگ اسی وقت نماز ادا کرنے کے لئے پہاری علاقے کے درمیان پہار کے سامنے اپنے مسلحے کو بچھاتا ہے اور نماز کی نیت کر لیتا ہے جب وہ برے بزرگ نماز کی نیت کر لیتا ہے اور قرآن کی زور زور سے تلاوت کرنے لگتا ہے اسی وقت ایک ساپ اپنے بل سے نکلتا ہے اور اس برے بزرگ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اچانک اس برے بزرگ کی نظر اس سام پہ پڑتی ہے تو وہ برے بزرگ نماز کو ترک نہیں کرتا اور وہ نماز کو زور زور سے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے جب وہ برے بزرگ جور زور سے تلاوت کرنے لگتا ہے قرآن کی تو وہ سام بھی اس کی تلاوت کو سننے کے بعد جھومنے لگتا ہے تو اس بزرگ کو یقین ہو جاتا ہے یقیناً اس برے بزرگ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقینا یہ حساب میری تلاوت سننے کے لیے اپنے بل سے باہر آیا تھا پیارے دوستو وہ برے بزرگ کو نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے بعد سلام فیر لیتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ حساب اپنے بل میں فیر سے اندر چلے جاتا ہے یہ نماز کی طاقت ہے اور اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے اس برے بزرگ کو وہ حساب نقصان نہ پہنچایا نماز کی برکت کی وجہ سے تو پیارے دوستو یہ نماز بہت ہی اہم چیز ہے ہمیں نماز ہر حال میں پوری طرح ادا کرنی چاہیے ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر ملیں گے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لے اللہ حافظ